الحمدللہ رب العالمین درمیان ایک گفتگو ہے چلیں پہلے گفتگو پڑھتا ہوں استاد پوچھتا ہے کیا حج اجتا آپ نے حج کیا یا مسعود اے مسعود کیا تم نے حج کیا مسعود جواب دے رہے لا نہیں یا استاد نہیں سر نہیں سر میں نے نہیں کیا حج حج زملائی میرے سارے قلیقس نے حج کیا ولیکن نہیں لیکن میں میں نے کیا میں نے حج نہیں کیا مریض تو میں بیمار پڑھا میں بیمار تھا ایام الحج حج کے ایام میں اب کیتو ہونا بالمدینہ المنورہ تو میں یہی پہ رہا مدینہ المنورہ میں حج پہ نہیں گیا المدرس لا تحزن کوئی بات نہیں گم نہ کرو ستخجو فیل آم المقبل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ستخجو تو آپ حج کرنگے فیل آم المقبل مقبل میں آنے والے اندھ کامنگ یہ آپ حج کرنگے آپ آنے والے سال حج کرنگے سال تو بڑی سورت کے ساتھ جلدی سے نکل جاتا ہے سال کے ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تمورو سنتو بسور آگین سورت منس سیفٹلی جلدی سے یعنی پتا ہی نہیں چلتا ہے کتنی جلدی سے سال گزرتا ہے یہاں مطلب ہے ارے سال اب کیا ہے ایک سال کے بعد آپ انشاءاللہ ستے کریں گے حج کریں گے مسعود احجج تھا انتا یا استاد سر کیا آپ نے حج کیا احجج تھا انتا کیا آپ نے حج کیا المدرس لا نہیں لم احجج هذا العامع میں نے اس سال حج نہیں کیا لیکن ننی لیکن میں نے حجج تو حج کیا قبل حجج اس سے پہلے یعنی اس سال سے پہلے کمس مرات پانچ مرتبہ انا اشم استاد یہ سنترنس کھانے کے بعد پھر تھوڑا رکتا ہے پھر کیا تھا انا اشم مجھے بو آرہی ہے رائیہتن کری ہتن بڑی بدبو بو آرہی ہے بدبو آرہی ہے مجھے انا اشم something is very 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 bad it smells it smells bad پھول سمیل آتا ہے اما تشم رائیہتن یا اکھوان بھائیو کیا بھائی لو کیا آپ کو یہ سمیل نہیں آتی ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بدبو آرہی ہے اکتاللہ بھلا بھائیشک نشم موحا ہم بھی جو ہے ہمیں بھی بدبو آرہی ہے ہم بھی اس کو جو ہے فیل کر رہے ہیں وہی آنسو سمیل جس فاول سمیل المدرس مین آئینہ ہی ہے یہ کہاں سے ہیں یہاں مراد ہے کہ اس کا مزدر کیا ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے عمر ادنوہ من الحمام مجھے لگ رہا ہے یہ حمام سے ہیں وہ اشنو سے آرہا ہے عبداللہ نام ہاں یہ من الحمام یہ تو حمام سے آتی جو کچڑا یا جو گندگی جو کچڑا یا جو گندگی جو اللہ جس کو پھینکا تھا اہداللہ ایک کسی بچے نے سدد البالو اس نے پائپ کو جو ہے کیا کیا ہے بند کر دیا ہے اس نے کیا کیا ہے پائپ کو روکا رکھا ہے بند کیا ہے بلوک کیا ہے سدت المدرست من اللذی دفع سبورت الیخالف بوڑ کو کس نے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے دفع دھکیل دیا اس کو پیچھے کی طرف کس نے دھکیل دیا ہے تعالی یا سعید سعید ذرا ادرا فجر رہا اور اس کو کھینچو اللہ عمام ذرا سامنے کی طرف اس کو کھینچو ذرا اس کو سامنے کی طرف کھینچو پھر کہہ رہا ہے سعید کھڑا ہو رہا ہے وہ اس بور کو کھینچ رہا ہے انتک جرر تح کسیرن اس طرح کہہ رہا ہے آپ نے اس کو زیادہ کھینچا آگے کی طرف زیادہ کھینچا جرر تح کسیرن ادفع ہے پیچھے دکیل دو الال خالف پیچھے کی طرف کلیلن تھوڑا سا یک فی بس 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 یک فی کافی ہے چھوڑو آپ اس سے بس ٹھیک ہے یعنی آپ تھوڑا تصور میں لیجئے کی اس وقت بات ہو رہی ہے بس اتنا ہی بس تھوڑا سا پیچھے کرو بس بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے بھئی چھوڑ دو آپ یہ بالکل وہی ہے انت جرر تح کسیرن اس کو بہت پیچھے یہ کیا ادفع ہے ذرا اس کو اور پیچھے الال خالف پیچھے کی طرف تھوڑا سا کرو کلیلن تھوڑا سا اس کو یک فی بس بس کافی ہے اترکا چھوڑ دو آپ مسعود کیا یہی ہے کتاب کا دوسرا جز یا استاذ سر کیا یہی ہے کتاب کا جز اس نسکے کو لے لو اور اس کو کیا کرو اس کو نسکہ تم کی جمع آتی ہے نسکہ تم کی جمع کیا دی ہے نسکہ ان نسکوں کو لے لو ان نسکوں کو لے لو اور وعدہا اور ان کو گن لو آدد تہا تھوڑی ٹائم کے بعد کہا ہے آدد تہا کیا تم نے اسے گن لیا کم یہاں کتنے ہیں یہ مسعود نام آدد تو میں نے ان کو گن لیا یہ خمسن واربہ اونہ نسکہ یہ 45 خمسن پانچ واربہ اونہ گو ہو گیا چالیس یعنی پنتالیس نسکے ہیں پنتالیس کافیا ہیں یہ تو پھوٹی فائو کافیا these are پھوٹی فائو کافیز المدارس نادرس الان حدیثا چلو اب ہم حدیث ایک حدیث پڑھتے ہیں اکتبو 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 علیس سبورتی اکتبو علیس سبورتی میں اس کو بور پر لکھوں گا اکتبو فید فاترکم تو آپ اپنے کافیوں پر اس کو لکھو یکتب استاد لکھ رہا ہے حدیث کیا ہے حدیث کا مطن ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہتے ہیں کہ ما مسستو ما مسستو میں نے نہیں چھوا ہے دیباجن دیباجن ایک ریشم کی قسم ہے سلی کی قسم دیباجن میں نے کسی ریشم کو نہیں چھوا ہے وَلَا حَرِيرًا اور نہ کسی حریر کو نہ کسی حریر کو عَلْيَنَ مِنْ قَفِّرْ رَسُولِ اللَّهِ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قَفْن مِنز حَتھیلی حَتھیلی مبارک سے زیادہ نارم یعنی مجھے تو لگا ہے کہ ریشم کا کبڑا جو بہت ہی ہمیں تو لگتا ہے وہ بہت نارم ہوتا ہے اس سے زیادہ نارم کوئی چیز نہیں ہوتا لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مصافحہ کیا ہے تو مجھے اس کے حَتھیلی جو ہے اس ریشم سے زیادہ کیا لگی ہے نارم لگی وَلَا شَمِمْتُو اور نہ میں نے سونگا ہے رائحةً کوئی یعنی سنال کوئی یعنی رائحةً مین جہاں کیا نام ہے فراغرنس قَد تو کبھی بھی اطیبہ من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فراغرنس آتی تھی جو ایتر کی وہ سمیل آتی تھی اس سے زیادہ بہترین اطیب طیب سے نکلا ہے اس میں اس میں تفضیل ہے طیب کا میں نے اس سے زیادہ بہترین اور اچھی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی یہ حدیث کا مطل ہے یہاں پہ ختم ہو گیا پھر کہتا ہے بعد ہونے ہے دن تھوڑی پال کے بعد استاد فرماتے ہیں اکتب تم یابنائی بچوں لکھو لکھا آپ نے اکتب تم یابنائی بچوں لکھا تم نے الطلاب لا نہیں سر ہم نے نہیں لکھا ہم نے نہیں لکھا لا المدرس یا لما الطلاب لما ابھی تک نہیں ابھی نہیں سر لما ابھی نہیں المدرس یہ مت سوچو کہ مجھے پتا نہیں چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں گافل ہوں اسے جو تم کر رہے آپ لیسن کو نہیں لکھ رہے ہیں آپ لیسن کو نہیں لکھ رہے ہیں آپ سبق کو نہیں لکھ رہے ہیں آپ تو مجھے بس ایک چٹی لکھ رہے ہیں علی سے قضالک کیا ایسا نہیں ہے رد علیہ رد علیہ مجھے جواب دو مجھے جواب دو بات کرو علی بلا بشک سر ہوا قضالک ایسا ہی ہے انا آسفن استواز سر میں سوری لن ععود لمسلہ ابدا انشاءاللہ میں انشاءاللہ ایسی غلطی کبھی پھر سے ریپیٹ نہیں کروں گا لن ععود علیہ لمسلہ اس جیسی چیز اس جیسی حرکت کی طرف میں کبھی واپس نہیں آوں گا یعنی مطلب یہ ہے آدھا یعود منز واپس آنا یہاں مطلب کہ میں ایسی غلطی کو کبھی ریپیٹ نہیں کروں گا لن ععود لمسلہ ابدا کبھی بھی میں ایسی غلطی کو کیا ریپیٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے ایک پورشن ختم ہو گیا اب ہم آئیں گی کیا نام ہے تمرین کی طرف تو آئیے ہم تمرین کریں گے حسبی معمول پہلی تمرین کو چھوڑ دیتی ہیں آپ اس کو خود کریں گے دوسری تمرین دیکھیں ہاں جی امثلت لفعل المضاعف لفعل المضاعف ہم نے اس کتاب کی پہلے جز کو پڑھاتے وقت آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کتاب میں آپ کو فعل پہلے جز میں نہیں ملے گا دوسری جز میں آپ کو فعل ہول سیل میں ملے گا تو آپ نے پچھلے اسباق میں پہلے تو آپ نے فعل صحیح کی دو قسمیں پڑھی ایک تو سالم دوسرا محمود پھر آپ نے فعل موطل بھی پڑھا فعل موطل کی تین قسمیں موطل موطل اللہ این موطل اللہ کل ہم موطل اللہ پڑھ رہے تھے یعنی جس کا دوسرا نام ناکس ہے فعل ناکس پڑھ رہے تھی اور آج ہم ایک اور فعل پڑھ رہے ہیں جو ہمیں بچا وہ کیا ہے وہ ہے فعل مضاعف آزم فعل مضاعف پڑھتے ہیں جیسی مثال ہے ہج اصل میں ہے ہج یعنی دوسرا اور تیسرا کلمہ جیم اور جیم دو جیم ہے تو اس لئے عرب کے لوگوں نے کیا کیا دوسرے کلمے کے اوپر یہ آئین کلمے کے اوپر جو زبر تھی اس کو سکون میں تبدیل کر دیا پھر ان دونوں کو ملا کر تشدید میں بدل دیا تو بن گیا ہج کیا بن گیا ہج میں اس طرح ٹیکسٹ بوکس میں ڈال کر آپ کو ایسی سکھاؤں گا یہ بن گیا اس طرح ہائ اور پھر ہے جیم سوری ہائی زبر ہے اور پھر ہے جیم جیم زبر جا پھر ہے جیم جیم زبر جا یہ بن گیا ہج تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہا کے اوپر اپنی زبر لگا دی پہلے جیم کو سکون دے دیا یہ بن گیا ہج اور پھر دوسرے جیم کو کیا کر دی اس کے اوپر زبر تو بن گیا ہج اچھا لیکن عرب کے لوگ اس طرح اس کو تھوڑی لکھتے ہیں وہ دو کو مکس کر کے لکھیں گے چونکہ پہلا ساکن ہے اور دوسرا اس کے بعد متحرک ہے تو وہ اس کو دو الگ الگ نہیں لکھیں گے عرب وہ اس کو ایسے لکھیں گے ہاں زبرہ اور پھر ایک جیم جیم کے اوپر تجدیح ڈال کر اس کے اوپر زبر ڈالیں گے بن گیا حجہ کیا بن گیا حجہ تو جب یہ دوسرا اور تیسرا لیٹر اے کی جنس کا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ پھر کیا معیدگام اس کا ہوتا ہے ان کو ایک جگہ جمع کر کے دو کے بدلے ایک ہی لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر تجدیح ڈال کر اس کو ڈبل پڑتے ہیں تو اصل میں کیا تھا حجہ جا اور اسی طرح آپ دیکھیں گے یہاں پہلی مدورہ میں یہ ہو جو اصل میں تھا یہ جو جو یہ جو جو تو اس جیم کو ساکن کر کے اس کے پیش کو یہاں ہاں کے اوپر لگا دیا تو یہ بن گیا یہ جو جو پھر ادغام ہو گیا یہ جو جو کے بجائے بن گیا یہ حجہ یہ خود جو یہاں تو آپ کو پیش لگ رہا ہے یہ حجہ یہ خود جو لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے اصل ہے یہ یہ خود جو اصل کیا ہے اصل ہے یہ خود جو جیسے میں یہاں دکھاتا ہوں یہ اصل میں ہے یہ یا زبریا اور پھر ہاں ہے ہاں کے اوپر پیش آئے گی اور پھر جیم ہے اس کے اوپر اپنی تجدید اور زبر یا سوری پیش یا حجو کیونکہ پہلے مدورہ آخر میں مرفو ہوتا ہے یہ بنے گا یا حجو کیا بنے گا ہاں یا حجو شبار حجہ یا حجو منس حج کرنا حجہ یا حجو منس حج کرنا زننا یا زنو یہاں بھی یہ معاملہ ہے اصل میں تھا زنانا زننا یا زنو جر ر یا جر رو زننا یزنو گمان کرنا جر ر یا جر رو مینس کینچنا مر ر یا مر رو مینس آگے بڑنا گزرنا عد یا عدو مینس گنا سبب یا سبب غالی دینا رد یا عدو لوتانا سبب یا سبب مینس اندیلنا تپوار پویوار پوار یعنی پانی کپ میں ڈال دینا چائب اندیلنا وغیرہ سد یا سد روکنا بلوک کرنا تو یہ ہو گیا بھئی نصر ین سرو باب میں سے ہے نصر ین چونکہ یہ ہے یح جو جو یح جو جو یح جو جو مینس ین سرو یہ نصر ین سرو میں سے ہے نصر ین سرو میں سے ہے اور دوسرا کہہ ہے شم یا شم شم یا شم اور یہاں میم کے اوپر یا شین کے اوپر زبر لگ رہی ہے شم اصل میں کیا تھا شمیمہ شمیمہ تھا شیشم اصل ہو یا شم یعنی سمی ایسم باب میں سے وقظالکہ مسہ تو میں آپ کو ایسے ٹیکسٹ باکس ڈال کر یہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارے پاس تو ایک ہے ایک ہے کیا زبر ورسز پیش زبر زبر ورسز زبر ورسز پیش کیٹگری اور دوسرا ہے شمیمہ یعنی زیر ورسز زیر ورسز کیا ہے زیر ورسز زبر زیر ورسز زبر کیٹگری زیر ورسز زبر کیٹگری تو ان دو بابوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں سے اکثر پھیل جو ہے اسی میں سے آتے ہیں تو آپ ان کا ان کا جرہ ان کو ذہن میں رکھ کر یہ دیکھیں گے کہ ادگام ہو گیا ہے تو اس لئے کیونکہ ان کا این کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا تھا تو ان کو ملا کر ہم نے کیا کر دیا ہم نے ان کو ان کی اپتش دی ڈال دی اور پھر آخر میں جو ہے ماضی میں زبر اور مدارہ میں پیش ڈال دیا تو یہ ہو گیا لیکن اب مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کیا یہ ان کے ساتھ یہی معاملہ پوری گردان میں ہو جائے رہے گا جب ہم پوری گردان پڑھیں گے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن پہلے کوچھ نمبر تھری کو کرتے ہیں یہاں ان سنٹینس کو پڑھنے کی کوش کریں گے میرے بھائی نے تین سال پہلے حج کیا اور میں نے میں نے اس سال حج کیا آپ یہاں یہ نہیں لکھا اس نے حجتو 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 دو جی مالکہ لگ لگ دے کیوں لگ دے اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے نمبر ڈو ہوا سب بنی اس نے مجھے گالی دی ولیکن ننی ما سبب دو لیکن میں نے اس کو گالی نہیں دی نمبر تھری ادنو کا پالی بن مجھے لگ رہا ہے آپ آپ سرور انٹے ہیں نمبر پور جناب کیا میں کچھ اور چاہے آپ کے اسے پالے میں ڈال دوں آپ کے لئے کچھ اور چاہے ڈال دوں لا نہیں نہیں شکر اور تھنک یعنی نو تھنک یو نو شکریہ یعنی آپ ایسا نہیں عربی میں کہتے ہیں جیسے انگلیز میں کہتے ہیں نو تھنک یو عربی میں آپ نو تھنک کے دل میں انڈ بھی ڈالتے ہیں کیونکہ اگر آپ لیکیں گے لا شکر تو آپ کو کہنا ہے لا پھر کہنا ہے وہ شکرن لا نہیں نہیں وہ شکرن اور تھانکیو آپ سمجھ رہے ہیں نا شباش اب آگے آئیے نمبر پھائیو فاطمہ تم اپنی قبڑوں کو گسیڑ تھی کی وہ اس میں تراب مٹی میں آپ اس کو مٹی میں کیوں گسیڑ رہی ہو اپنے قبڑے کو نمبر سکس تجورینا نمبر سکس عدد تھی ریالات یا سوات سوات کیا تم نے ان ریالوں کو کاؤنٹ کر دیا عدد یا ادو میناس کاؤنٹ کرنا عدد یا ادو میناس کاؤنٹ کرنا نعم عدد تو خواہ ہمیں نے ان کو گن لیا یہ میع تو ریال ہیں یہ ایک سو ریال ہیں نمبر سیوم لما داکلتو البائیتا جو ہی میں گر میں داخل ہو گیا شمیمتو رائیہتن طیبتن تو مجھے بہت اچھی خوشبو آئی تو مجھے بہت میں نے بہت اچھی خوشبو سونگی لما جو ہے اس کے بارے میں پھر سے یاد رکھئے لما جب پھیلے ماضی پر آتا ہے تو اس کا مطلب ون ہوتا ہے جب میں داخل ہو گیا لیکن اگر یہ مظاہرہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ تو اس وقت کیا ہوتا ہے اداتل جیزم ہوتا ہے یعنی جاز یہ پہلے مظاہرہ کو جیزم میں جازم بنا دیتا ہے تو ہم اس وقت اس کو کسمانے لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں گے کیا آپ کے والد صاحب مکہ سے واپسا گئے تو آپ کہتے ہیں لما یرج he has not returned yet یعنی until now اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک وہ لوٹ نہیں آئے لیکن لما جب ماضی کے ساتھ آگئے جیسے یہاں داخل تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو مظاہرہ میں کہنا ہو گئن تو آپ اندامہ استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں استعمال آپ کہتے ہیں when i go to sopor i will purchase this thing for you تو آپ عربی میں کہیں گے اندامہ عذب علی سوبر ساشتری حضر یعنی حضر شیعہ لگ ساشتری لگا حضر شیعہ میں آپ کے لئے یہ چیز اندامہ تو آپ کو یاد رکھیں گے نمبر ایٹ دیکھیں آپ یمرو المدیر الفصول قلہ صباحن پرنسکول جو ہے ہر صبح کلاس روموں سے ہو کر گزرتا ہے یعنی کلاس روموں کو جرہ دیکھ کر آتا سامنے سے مطلب وہاں سے نکلتا ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک کراس چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اب ہم یہ پڑھیں گے دیکھیں بھئی اسنی دالا فالہ راڈی اللہ المتقلم پہلے متقلم کی طرف ان کو مصناد اسناد کرو کما ہوا اموازن میں پھل مثال جیسی مثال میں دیکھایا گیا ہے حامیدن زننا انا زننتو جب آپ نے تو کی طرف اس کو اسناد کیا تو آپ ان دو نونوں کو الگ الگ لکھیں گے کیا لکھیں گے دو نونوں کو الگ الگ لکھیں گے کیونکہ دوسرا نون اب ساکن ہو جائے گا جیسے آپ کہیں گے انا فعل تو لام ساکن ہو گیا انا زہب تو با ساکن ہو گیا انا کتب تو با ساکن ہو گیا کتب کی تو اس طرح آپ کہیں گے انا زننتو یعنی سمپل اور شارٹ میں آپ رکھیں گے یہ کہ جب فعل مضاعف ضمیر متحر کی طرف مسناد ہوتا ہے زمین مطارق کی طرف اس کو اسناد کیا جاتا ہے تو اس کا ادگام بریک ہو جاتا ہے تو اس کا ادگام یعنی دو یہ تھے نا دو نون ایک جگہ اب یہ بریک ہو جائیں گے انا زننتو حامدن عد حامد نے گن لیا انا عدد تو حامدن مرر حامد نکلا انا مرر تو حامدن جرر حامد نے گسیٹا انا جرر تو حامدن حج حامد نے حج کیا انا حجج تو میں نے حج کیا حامدن رد حامدن لوٹا دیا انا ردد تو میں نے لوٹا دیا اسی طرح حامدن سبب حامدن گالی دی انا سبب تو میں نے گالی دی حامدن شمع حامدن سمل حامدن جو ہے سونگا انا شمم شمیم تو میں نے سونگا ہامیدن سببہ ہامیدن ڈال دیا انڈیل دیا انا سببتو ہامیدن مسا ہامیدن چوا انا مسس تو مسس تو میں نے چوا ٹھیک ہے اب کچھ نمبر پھائیوں میں دیکھی آپ تعمل المثال سمسوگ الامرہ من اللہ فالاتی ان پھیلوں سے آپ امر بنانا سیکھیا انتہ تجرو آپ کچھ رہے ہیں تجرو تجرو جر جر لائلتہ کیسا کے نام دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھیں کی کوشش کیجئے دیکھیں اس نے کیا کہا جب آپ تجرو لکھیں گے نا آپ لکھیں گے اس طرح تجرو جو اور را کے اوپر تجدید اور پیش تجرو اگر آپ کو اس کا امر بنانا ہے تو آپ ڈراؤپ کریں گے پہلی تا جو مظہر ہے کہ اس کو ڈراؤپ کریں گے تو بچے گا جیم پیش جو اور را اور اس کے ساتھ تجدید اور پیش ٹھیک ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ امر جو آخر میں کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ لکھیں گے جو جیم پیش جو پھر را ہے اس کے اوپر تجدید ہے اور پھر سکون بھی آئے گا اس کے اوپر کیا آئے گا سکون بھی آئے گا تجدید کا مطلب تھا کہ اس میں دو حرف ہیں پہلا حرف ساکن ہے دوسرا حرف متحرک ہے لیکن اب آپ نے دوسرے حرف یعنی آخری حرف کو بھی کیا کر دیا سکون کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ اس طرح بنے گا راہ کے اوپر سکون پھر ایک الگ راہ لکھنے پڑے گی اس کے اوپر بھی سکون ہو جائے گا تو گئے ہو یہ بنیے گا جر راہ انہی دو راہ کو دو ساکنوں کو ہم نہیں پڑ سکتے ہیں اب کیا کریں اب ان کو کسی طریقے سے کیونکہ پھیلے امر لاست پر ساکن ہوتا ہے یہ سوری میزوم ہوتا ہے جزم والا ہوتا ہے سکون والا ہوتا ہے آپ کی سمجھ کیلئے میں کیا رہا ہوں تو اب تو دو ساکن جمع ہو گئے نا اب کیا کریں چونکہ عربی کا قائدہ آپ نے سیکھا کہ لا یلتا کی ساکنان دو ساکن جمع نہیں ہوتی ہیں اب کیا کریں عربوں نے اس کو کیا کر دے انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو آخری حرف ہے اس کو کیا کریں گے اس کو ہم ایک زبر دیتے ہیں اور زبر کے ذریعے سے پڑھیں گے تو انہوں نے کہا اس کو کریں گے اس طرح جن پیش جو اور را جو ہے اس کے اوپر پہلی را تو ساکن ہے کیا ہے را ساکن ہے اور پھر دوسری را جو ہے اس کے اوپر زبر دیتے ہیں یہ بنے گا جر را کیا بنے گا جر را اب پھر ان دو کو ملائیں گے یہ بنے گا جن پیجو را کے اوپر تجدیل اور زبر کے ساتھ بنے گا جر را یہی ہے پھیلے امر پہلے عمر کا پہلا سیگا پہلے موزعب میں جرہ کیا اگر نصرہ یمصروں میں سے ہو جرہ کیا ہے جرہ مرہ تو تمرو سے کیا بنے گا مرہ تردو سے کیا بنے گا ردہ تہجو سے کیا بنے گا حجہ تزنو سے زنہ گمان کرو تصبو آپ کو کس کو کہنا ازراج میں چاہے ڈال دو تو آپ کہیں گے سبب سبب اس کو پہلے میں چاہے ڈال دو تعدو ادہ گن لو تشمو یہاں این کلمہ کی اوپر پیش تھا یہ سوری فاکلمہ کی اوپر فاکلمہ کی میم این ہا لیکن یہاں شین کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے تشمو بنے گا شمع کیا بنے گا شمع سونگو تمسو بنے گا مسا چھو کلیر ہو گیا ہاں تو یہ ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے جو ہے امر بنانے کا یہاں ایک قائدہ ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں کوچھ نمہ سکس کی طرف یہاں دیکھیں اس نے یہ چیز استعمال کیا ہے جرہ حیزل مکتب اس ٹیبل کو ذرا کھینچ لو مہمونوں کے لئے کھوہ ڈال دو پیالو میں کھوہ ڈال دو ان کے لئے پہلے وہ کبس میں جو ہے پینگے عدہ حیزل کی قتب ان کتابوں کو گنھ لو عدہ ہازی روبیات ان روپیوں کو گنھو ہازی ریالات ان ریالات کو گنھو نمبر پور شمح حیزل زہرہتا ذرا اس پھول کی جو ہے اس کو کیا کرو کیا نام ہے اس کو سونگ لو ذرا اس پھول کو سونگ لو شمح حیزل زہرتا اس پھول کو سونگ لو شمح تو وہاں دیکھو تین میں جرہ این کے اوپر پیش جیم کے اوپر پیش سوڑ گئے لیکن یاشین کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ میم بابی سمیہ یاسما اسے ہے تو یہاں جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایتا امرکہ تو آپ نے دیکھ لیا اب اگر لم ایسے پھیل کے ساتھ لم آ جائے تو اس وقت کیا کریں گے چونکہ لم بھی پھیل مدارہ کو کیا کرے گا مجزون بنا دے گا تو آپ کیا کریں گے وہاں دیکھیں کیا کرنا ہے تجدید بھی آگئی اور سکون بھی یہ بنے گا لم یا حج دو جیم آگئے سکون کے ساتھ ان کو نہیں پڑھ سکی گے تو آپ اس کو بھی وہی کریں گے جو امر میں آخری جیم کو زبر دے دیں گے یہ بنے گا لم یا حج لم یا حج وجہ کیا ہے لا یلتا کی ساکنانی پھر لوگت العربیت ہے دو ساکن عربی زبان میں جمع نہیں ہوتے اسی طرح تجر پھیلے نہیں میں لائیں گے پھیلے نہیں بھی آخر میں کیا ہوتا ہے مجزون ہوتا ہے مگر چونکہ دو ساکن جمع ہو جائیں گے لا تجر جیم را را دونوں ساکن ہو جائیں گے تو آخری را کو زبر دے دیں گے یہ بنے گا لا تجر را لا تجر را یا لا تہجہ حج مت کرو لم تہجہ حج نہیں کیا اس نے حجہ حج کرو یعنی آپ میں اس کو یہاں ٹیکسٹ بوکس میں ڈال کر آپ کو پھر سے سمجھا رہا ہوں آپ دیکھیں بھئی کیا ہوگا اگر آپ کو پھیلے امر بنانا ہے تو آپ ہا کے اوپر حج جسی ہا زبر ہا اور جیم کے اوپر تجد اور زبر حجہ یہ میں نے ماضی لکھا ٹیک اگر آپ کا اس کو مظاہر ہے لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے یا حج جو یا ہا کے اوپر پیش ہو اور جیم کے اوپر یا حج جو یا حج جو ٹیک ہے اگر آپ کو امر بنانا ہے تو آپ یا کاٹ لیں گے یہ رہے گا سوری ہا پیش ہو اور جیم کے اوپر تجد اور زبر حجہ کیا حجہ اور اگر آپ کو نہیں بنانا ہے تو آپ لکھیں گے لا تا حج جا لا تا حج جا لا تا حج جا لا تا حج جا ٹیک ہے اب اگر آپ کو پھیلے مظاہرہ کو مرفو جو ہے اس کو امر میں لکھنا ہے تو آپ یا حج جو کو بنائیں گے لم یا حج جا کیا بنائیں گے لم یا حج جا لم یا حج جا لم یا حج جا تو آپ خیال رکھیں حج جا پھیلے امر بھی آخر میں چونکہ جزم والا تھا تو یہاں اس کو سکون کے بدلے زبر دی گئی پھیلے نہیں بھی اس کو بھی زبر دی گئی اور لم کی وجہ سے جو زبر والا بنا تھا تو یاد رکھیں گے آپ کا عائدہ کہ پھیلے مضعف جو ہے اس کو جزم دی جاتی ہے زبر کے ذریعے سے ٹیک ہے تو ادہ اگر آپ کا ادہ لکھنا ہے ادہ اس کا ماضی آئے گا یا عدو امر آئے گا ادہ نہیں آئے گا لا تعدہ اور پھیلے مظاہرہ مجزوم آئے گا لم یعدہ ٹیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں ہم مجھے لگتا یہ تو کلیر ہو گیا کوچھ نمبر ایٹ میں آپ کو یہی لم استعمال کرنا ہے آپ کو کہہ رہا ہے عجیبین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نفی ان سوالوں کے جوابہ دیجئے نفی میں مگر استعمال کیا کرنا ہے استعمال لا لم کرنا ہے استعمال لم کرنا ہے مصور پہلا سوال ہے سمپل سا سوال اکیا حج ہے جتا اپنے حج کیا جواب دیا لا نہیں لم اہج جا نکی لم اہج جا میں نے حج نہیں کیا لم یہج جا لم اہج جا لم یہج جا ٹیک ہے اس نے حج نہیں کیا ٹیک ہے میرے بچی کیا تم نے یہ کتابیں گن لی تو وہ کہے کہ جواب میں لا نہیں لم اہج جا میں نے ان کو نہیں گنا ہا اس لئے میں نے کہا کتب جو ہے جمع گئر آکل ہے تو وہ واحد مونس کے برابر ہوتا ہے تو میں نے واحد مونس کے ذمین لگا دی لم اہج جا نہیں میں نے ان کو نہیں گنا اے علی کیا تم نے اپنے اس قلی کو گالی دے دی تو وہ کہے گا لا نہیں لم اسبہ ہو کیونکہ مذکر ہے لم اسبہ ہو نہیں میں نے اس کو گالی نہیں دے دی نمبر پور اے کیا مر المدیر علی الفصول تو کیا پرنس فل صاحب جو ہے کلاس کا چک اپ کا چک کر کے آئے کلاسی چک کر کے آئے ہیں وہ وہاں سے گزرے کیا اس نے یہ دیکھ لیا کہ کلاسیز لگی ہوئی ہیں کہ نہیں لگی ہوئی ہیں کیا مر المدیر علی الفصول جواب لا نہیں لم یمر لم یمر وہ نہیں گزرا علیہ نمبر نائن کیا سببت الماء اللہ جی کانا پھل کوبے کیا سببت الماء اللہ جی کانا پھل کوبے تو کیا آپ نے پانی کو انڈیل دیا جو کیا تھا اللہ جی کانا پھل کوبے جو کس میں تھا گلاس میں تھا پیالے میں تھا آپ کہیں گے جواب میں لا نہیں لم اسببہو میں نے اس کو نہیں دیلا میں نے اس کو نہیں فیکا میں نے اس کو نہیں گرایا نمبر سکس جب آپ نے دروازہ کھولا تو آپ کو بری بدبو جو ہے بدبو آگئی کیا آپ جواب دیں گے لا لم لم اسببہو لا نہیں مجھے تو نہیں بدبو آئی لا لم اسببہ نہیں مجھے تو بدبو نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے یہ تو کلیر ہو گیا لیکن کو اچھا نائن اس کو جدہ کلیر کر دے گا کیونکہ یہاں لا نائیہ ہم لگا رہے ہیں اور لا نائیہ بھی یہی کرے گا یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہاں پہ لا نائیہ داخل کرو ان فعلوں پر جو یہاں بریکس میں دیئے گئے ہیں اللہ جاں امامہ کلی جملہ و اکمل بھی جملہ اور ان کو جملہ میں استعمال کرو جیسے ڈیش 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 لی مزیدن من القہوہ تصبو انڈیلنا ڈال دینا تو آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے اور کافی مت دے دو تو آپ کہیں گے لا تصبب لی مزیدن من القہوہ بس 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 یار لا تصبب لی مزیدن من القہوہ مجھے اور کافی مت دے دو میرے پیالے میں مت ڈال دو نمبر دو تزنو ان الامتحان سا یقون ساہلن تو آپ کہیں گے لا تزنو لا تزنو یہ گمان مت کرو ان الامتحان سا یقون ساہلن کہ امتحان ایزی ہوگا اسی طرح ڈیش ڈیش اکھاکا المسلم تصبو گالی دینا لا تصبب لا تصبب اکھاکا المسلم اپنی مسلمان بای کو گالی مت دیدو اپنی مسلمان بای کو گالی مت دیدو نمبر پو ڈیش ڈیش هاہی آریالات تعدو ان ریالات کو مت گینو لا تعدد هاہی آریالات هاہی آریالات ڈیش ڈیش باینا یدهی المسلی تمرو مرا یمرو لا تمر باینا یدهی المسلی لا تمر باینا یدهی المسلی نمازی اس کے سامنے سے مت گزرو نمبر سکس اس سبورتہ من مکانیہ تجورا لا تجورا اس سبورتہ من مکانیہ بوڑ کو اپنی جگہ سے مت کھینچو آپ سمجھ رہے ہیں؟ شباز اب تو ہم کوچھن ٹین میں کیا کریں گے؟ ہم ذرا وہ گردان میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اس کو پرابلم آئے گی کہاں کہاں پرابلم آئے گی میں نے آپ کو وہاں پتایا جب ہم نے اس کو انا زننتو انا حججتو کا کوچھن کیا تھا یہ کوچھن نمبر پور تھا اسی لیسن کا تو میں نے آپ کو وہاں بتا دیا ایک قائدہ کہ جب بھی فعل مضاعف ضمیر متحرکی طرف اسناد کیا جائے گا تو اس کا ادغام بریک ہو جائے گا اب وہی ٹائم آ گیا اس کو دیکھیں لیکن دو سوال پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ فعل ماضی میں پہلے ماضی میں پہلے پانچ سیگوں کے بغیر چھٹے سیگے سے لے کر برابر چود میں سیگے تک جو ہے ضمیر متحرک آتا ہے لیکن فعل مضاعر میں صرف دو جگہ ضمیر متحرک آتا ہے اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا لیکن آپ ذرا دھیان رکھیں دیکھئے کوچھنٹین حامدن عدد حامدن گل لیا میں معنی نہیں بتاؤں گا لیکن میں صرف اس کی جو ہے یہ بتا دوں گا کہ ادغام کہاں بریک ہو گیا کہاں بریک نہیں ہو گیا الاؤلاد عددو واول جمع چونکہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آگئی عددو حجو فررو مرو کوئی پرابلم نہیں آمینت عدد یہ تائی تانی جو ہے مونس کی علامت یہ بھی ساکن ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آگیا لیکن اب جمع میں دیکھو البناتو عددنا نون زبرنا زمیر متحرک تو دال دال الگ الگ ہو گئے دو دال الگ ہو گئی البناتو عددنا نکی البناتو عددنا اے دو دال ان کو الگ الگ لکھا گیا ان کو الگ الگ پڑھنا بھی ہے عددنا عددنا انتا عددتا انتم عددتم انتی عددتی انتو نا عددتو نا انا عددتو انہنو عددنا اب سارا ادغام بریک ہو گیا یہاں سے کیونکہ ہم بیچ میں تصنیہ نہیں پڑھ رہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کام اسے گئے ہیں تصنیہ بھی اس طرح ہے وہ آپ خود کریں گے جب آپ کو واحد جمع آئے گا تو باقی آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ تصنیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے الیون اب پہلے مزارہ صرف دو جگہ ایک تو کہاں واحد یہ سوری جمع مونس حاضر سوری جمع مونس گائب اور جمع مونس حاضر صرف وہاں پہ یہ لگے گا کیونکہ وہاں پہ ہی ضمیر متحرکی آئے گی دیکھئے کیسے ہمیدون یعودو ہمیدون یعودو الاولاد یعودونا یا واول جمع ہے یہ ساکن ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آمین تو تعدو البنا تو یعودنا نون دبر نا یہ مطارق آگا ہے یہ جمع مونس گائب کی زمیر ہے نون دبرنا یہی آئے گا یہاں لیکن ہم آگے پڑھیں گے پہلے انتا تعدو انتم تعدونا یعودونا تعدونا یا زہبونا تزہبونا یا درسونا تدرسونا کوئی مسئلہ ہے لیکن یہاں بنا تو یعودنا تعدودنا یعنی یا فعلنا تفعلنا یا زہبنا وہ سب لڑکیں جا رہی ہیں تا زہبنا آپ سب لڑکیں جا رہی ہیں تو یہاں پہ ہی نون جو ہے نون زبرنا آگیا تو ادگرام بریق ہو گیا دال دال کو الگ الگ لکھا گیا متقلم کے دو سیگے میں کوئی پسلا نہیں انا اعودو نحنو نعودو تو آپ نے یاد رکھی پہلے ماضی میں پہلے پانچ سیگوں کے بغیر اگر ہم صرف واحد اور جمع لکھیں گے تو صرف پہلے تین سیگوں کے بغیر باقی سارے سیگوں میں ادگرام بریق ہو جائے گا لیکن پہلے مدارہ میں صرف دو سیگوں میں ادگرام بریق ہوتا ہے وہ ہے جمع مونس کے سیگے جمع مونس گائب ہوگا جمع مونس حاضر ہوگا بس وہاں پہ لیکن آپ پہلے عمر میں دیکھے کیا ہوگا ادہ یا حامد حامد گلو ادو جمع آگیا کوئی مسئلہ نہیں بچو گلو ادی یا آمینہ گلو یا یا المخاطبہ آگیا کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی ساکن ہوتی ہے لیکن جمع نونی نسوہ جب آئے گا یعنی جمع مونس کا نون آئے گا تو اُعْدُدْنَا اُعْدُدْنَا اب آپ سوال کریں گے یہاں تو حمزہ نہیں آیا یہاں حمزہ کیوں آگیا یہ سوال ہے نا یہ بہت امپارٹن سوال ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا دیکھیں آرام سے دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ جب آپ نے یعدو کو امر تو بناتے ہیں تا ادو سے تا این پیش او دال تجدید اور زبر تا ادو سے جب آپ کیا بنائیں گے امر بنائیں گے پہلا کام آپ تا کو گرا دیں گے کیونکہ علامت مظہر ہے جب تا کو آپ نے اس تا کو گرا دیا یہ جو ہے یہ تا جب آپ نے اس کو گرا دیا تو وہاں بچ گیا این پیش او یہ تو متحرک ہے اگر یہ متحرک ہے تو آپ کو حمزت الوصل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس طرح لکھیں گے این پیش او دال کے اوپر تجدید اور زبر ادہ یہ بن گیا ٹھیک ہے بھائی لیکن اب آپ کہیں گے مگر مسئلہ تو پیش آ گیا کہ کیا نام ہے مسئلہ تو یہاں پیش آ گیا بھائی کیا مسئلہ یہاں پیش یہاں آیا کہ یہاں تو حمزت الوصلہ آ گیا یہاں بیچ میں او دودنا دیکھو اصل میں کیا تھا یہ اصل میں یہ تھا انتونا تعدہ دودنا یہ کس سے بن گیا چونکہ پہلے عمر جو بناتے ہیں آپ ان ماضی کے ان سیگوں سے بناتے ہیں نا ماضی کے ان سیگوں سے سوری ایک منٹہ بھیڑ کیجئے ان ماضی کے ان سیگوں سے انتا تعدو انتم تعدونا انتی تعدینا انتونا تعددنا تو ہم اس کو لائیں گے کس کو انتونا تعددنا اب یہاں دیکھیں انتونا آپ کے پاس پھیل تھا تا زبر تا این کے اوپر جزم تا دال پیج دو پھر ایک اور دال اس کے اوپر جزم نون زبرنا تعددنا جب آپ تعددنا سے پھیل عمر بنایں گے تو آپ پہلے تا ہٹائیں گے جب آپ نے تا ہٹا دی تو وہاں بچا این اس کے اوپر جزم پھر ہے دال پیج دو اور پھر دال ہے اس کے اوپر جزم پھر ہے نون زبرنا لیکن مجھے پتائی ہے اب این تو پہلا این تو یہ تو ساکن ہے اب ہم اس کے لئے ایک او کیسے پڑھیں تو اس لئے لازمی طور پر ہمیں اس سے پہلے ایک حمزت الوصل ڈالنا پڑے گا تو ہم پڑھیں گے او دودنا او اس کے اوپر پیج چونکہ ڈال پیش والا ہے تو اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو او دودنا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں پھیل عمر وحیخ ادہ یہاں ضرورت نہیں تھی عمزت الوصل کی ادہ یہاں بھی ضرورت نہیں تھی ادہ یہاں بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ این ہر جگہ جو ہے پیش والا پیش والا ہے لیکن یہاں این جو ہے یہ ساکن ہے اس لئے حمزت الوصل لگانے کے ضرورت بڑی تو یاد رکھیں جب آپ مضعف کو کیا بنائیں گے فیل عمر بنائیں گے تو آپ کو فیل عمر بناتے بناتے ایک جگہ وہ ہے جمع مونس کی جگہ جہاں آپ مونس کو حکم کر رہے ہیں آپ صاحب عورت ہیں یہ کام کرو اس وقت آپ کو حمد وصل کی ضرورت پڑے گی باقی کہیں نہیں جیسے آپ کو ایک مرد کو کہنا ہے آپ حج کرو تو آپ کو کہیں گے حج یا حمد حج کرو اے بچو آپ پلورل کو کہنا ہے آپ حج ہو حجو یا ایوہناس اے لوگو حج کرو آپ آمینہ کو کہنا ہے حجی یا آمینہ عورتوں سے کہنا ہے تو آپ کہیں گے اوہ جوجنا یا نسا اے عورتوں اوہ جوجنا اوہ جوجنا اسی طرح آپ مر رہا اسی طرح آپ فرہ بھاگ گیا اسی طرح آپ اور بھی جو فیل آپ نے پڑے ذنہ یا دنہ ان کا حال بھی یہی ہوگا ان کا حال بھی یہی ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھن جو ہے وہ ہے کچھن نمبر تھٹی اس میں یہ چیزیں استعمال ہو گئی ہیں لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے یہاں پہ دو چیزیں آپ کو سکھا رہا ہے تعمل استعمال کلمہ تائن دو کلمہ جو ابھی میں نے لمح کے بارے میں آپ کو بتا دیا وہی یہاں ہے کتو اور عبادہ کا معنی ہے کبھی نہیں اردو میں کبھی نہیں انگلیش میں ہم کہیں گے نیور انگلیش میں کیا کہیں گے نیور مگر اس کا ایک پرابلم ہے کہ کتو جو ہے کھاسن بالماضی یہ صرف ماضی کے ساتھ آئیں گے آپ کہیں گے میں نے یہ کھانا کبھی نہیں کھایا ہے میں اس کو نہیں کھایا ہے اب آدھا پیوچر کے لیے آتا ہے وہ آدھا کھاسن بالمستقبر میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا ایک تو ہوتا ہے i have never tasted the food دوسرا ہوتا ہے i will never taste the food this food so never انگلیش میں ماضی اور مزارہ دونوں کے لیے سیم آتا ہے لیکن عربت میں اس کے لیے دو الگلہ ورڈز ہیں کیا کیا کتو اور عبادہ تو آئیے پہلے ان مثالوں کو پڑھتے ہیں ما فعلتو حوضہ کتو میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے ماضی کے ساتھ فعلتو دوسرا دیکھیں لم آکل طعاما لذیزا مثل حاضر قتو میں نے ایسا لذیز کھانا کبھی نہیں کھایا ہے لم آکل یہ پہلے مدار ہے لیکن لم کی وجہ سے ماضی میں ہو گیا تو قتو آ گیا نمبر تھری لم اترکی صلاة قتو میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے ولن اترکا ابدا اورنا میں کبھی چھوڑوں گا دیکھو کیسی بات ہے میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے چھوڑی ہے تو قتو آگیا ماضی کے ساتھ یعنی جب ماضی کی بات جب مستقبل کی بات ہو رہے تو عبد آگیا معنی دونوں کا یہ ہے کبھی نہیں کبھی نہیں معنی میں تو کوئی پرابلم میں ہے نمبر پور لم آسمہ کلاما مثل حاضر قتو میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا ہے لم آسمہ پہلے ماضی مزارہ کی لم کی وجہ سے ماضی میں ہو گیا تو قتو آگیا نمبر پھائیو کیفہ تقول انکرائی تنی فیل ہندی آپ آپ کیسے کہہ رہے کہ آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہے انامازہ اس میں تبزیل اس سے آتا ہے اس سے پہلے حمزہ لگتا ہے اور یا جو ابھی تک تجدید والا تھا اس سے تجدید ہٹ جاتی ہے بس صرف زبر رہتی ہے اور پہلی لام اس کو سکون ملتا ہے تو بنتا ہے یہ حریر جو ہے نرم و نازک ہے اس سے زیادہ نرم طیبن بہت اچھا اس کا بھی یہ معاملہ ہے اس میں تبزیل اتیبو اتیبو تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوگا ہے جو اوپر ہے حضرت آمو طیبن یہ کھانا بہت اچھا ہے وزالکہ اتیبو اور وہ تو اس سے بڑیا وہ تو اس سے بڑیا اتیبو ٹھیک ہے تو آئیے اس لیسن کو آپ ختم کر رہے ہیں لیکن ختم کرنے سے پہلے ہم کچھ نئے کلمات جو یہاں ہیں ان کو ذرا آپ کہنا میں ذرا دیکھیں ان کی معنی کو آپ نوٹ کیجئے مراتن 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 ٹائمز جتنی ٹائمز آپ نے کوئی آپ کہہ دیا مراتن ایک بار میں نے آپ کو کہا مراتن میں نے بہت ساری مرتبہ آپ کو یہ بتا دیا یا یہ حکام کیا ہے دی باج جو ہے نو ان من الحریر یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے دی باج اس کو بھی دی باج کہتے ہیں نسختن اس کی جماعتی ہے نسخن منس کاپی جیسے آپ کہتے ہیں یہ وہ کاپی نہیں جس کا بردو میں کاپی کہتے ہیں نوڈ بک نوڈ بک نہیں کاپی منس نسخے جیسے آپ کہتے ہیں اس کتاب کی پانچ کافیاں میرے پاس ہیں یعنی میرے پاس یہ کتاب جو ہے پانچ وہ میرے پاس ہیں کفن جمع اکف ہتھیلی رائیحت سمیل ہنیحت تھوڑی دیر مزید مور تریح بری بیڈ سمیل بالوعت پائپ جو باتروم ہے پائپ لگا وہاں ہوتا ہے جو اگر وہ بلاک ہو جائے تو باتروم میں بڑی گم گیا فیل جاتے ہیں گافلن مینز ایبسنٹ یا ایبسنٹ مانڈیڈ یا گافل ہونا کہ کوئی کسی چیز سے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ عالم کی جمع ہے عالم کی جمع نہیں کہیں گے ہم یہ تو کہنام ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ اسے گافل ہیں لئینن مینز نارم طیب مینز اچھا دفا یدفاو مینز دفا کرنا یعنی دکھیل دینا دفا یدفاو جو ہے اس میں بھی آتا ہے بل پے کرنا میں اس کو پہنسے دیتا ہوں مریض ایامردو بیمار ہو جانا بیمار پڑنا حزینہ یہدنو سمیہ یسمو سے دونو آتے ہیں مینز گمگی ہونا تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے افتتاب کو پہنچا لیکن اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو ہم ایک تھوڑا دو تین منٹ ہم دے دیں گے اس کو ذرا آپ دیکھیں گے آپ نے یہاں دیکھا کہ اکسام الفیل چونکہ آج آپ نے کمپلیٹ کر دی ہے اکسام الفیل آپ نے آج کمپلیٹ کر دی ہے تو ذرا آپ دیکھیں ان کو ذرا ایک نظر سے دیکھتے ہیں فیل جب آپ پڑھتے ہیں تو پھیلے کی دو قسمیں آتی ہیں صحیح اور موتل صحیح وہ جس میں سارے کلمیں جو ہیں صحیح ہو موتل وہ جس میں کوئی ایک خرپیلت ہو چاہے وہ کہاں ہو کیا ہو وہ ہم بعد میں دیکھیں تو صحیح کی تین قسم ہیں سالم محموز اور مزاق جو آج ہم نے پڑھا ٹھیک اور موتل جو ہے موتل کے تین آتے ہیں کیا کیا موتلالعین یعنی موتلالفا جس کو مثال بولتے ہیں موتلالعین جس کو عجوہ بولتے ہیں موتلاللام جس کو ناقص بولتے ہیں اور پھر دو ایک اور دو قسم آتی ہیں لفیق کی دو قسم ہیں اللفیق المقرون اور اللفیق المفروق ٹھیک ہے ان کو ذرا دیکھیں میں سالم سے شروع کرتا ہوں سالم مینز وفل جس میں سارے حرف جو ہے جو کیا ہوں غرف اللہ سے کھالی ہوں حمزہ سے کھالی ہوں تزعیف سے کھالی ہوں کاب تابہ تینوں حرف جو ہے یہ تو صحیح حرف ہیں ان میں سے کوئی حمزہ نہیں ہے ان میں سے ایک ہی جنس کے دو قلمیں بھی نہیں ہیں دو حرف این قلم الہم قلمہ ایک ایک جنس کے بھی نہیں ہیں تو اس کو بولتے ہیں فیلس آل ٹھیک ہے جیسے ایک مثال اس نے لکھی ہے کاتبہ یاکتوب لن یاکتوب لم یاکتوب حکتوب ٹھیک لن جو ہے پھیل مظاہرہ کو منصوب بنا دیتا ہے لم پھیل مظاہرہ کو مجزوم بنا دیتا ہے عمر جو ہے یہ بھی مجزوم ہوتا ہے ٹھیک تو پھیل مظاہرہ کی یہاں تین شکلیں پڑتی ہیں بڑی تین بڑی شکلیں ایک تو پھیل مظاہرہ مرفو یعنی آخر میں پیش پھیل مظاہرہ منصوب یعنی اس کے آخر میں ایراب جو ہے نصب ہے اور پھیل مظاہرہ مجزوم آخر میں جذب ہے ٹھیک تو اب محموز دوسری قسم محموز پھیل محموز محموز جو حمزہ والا ہو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا بھئی حمزہ کبھی فا کلمہ کی جگہ ہو جیسے اکالہ کبھی بیچ میں ہوئی این کلمہ جگہ جیسے سالہ کبھی لاسٹ میں نے لام کلمہ کی جگہ جیسے قرعہ تو اس کی تین قسمیں ہو گئی اسے تو اکالہ کی دیکھو مثال یعنی آخر پھیل مظاہرہ مرکو لیکن اگر پھیل مظاہرہ منصوب لان کی وجہ یہ بنے گا یعقلہ اگر پھیل مدارہ مجزوم لام یعقل اور عمر بنے گا قل اس کا یہ حمزہ جو یہ پھیل عمر میں گائب ہو جاتا ہے اب اس کی مثال دیکھیں سالہ کی یعنی جو آئین کلمہ میں پھیل آئین کلمہ میں حمزہ ہے اس کی مثال دیکھیں سالہ یسعلو لن یسعلا لم یسعل اسعل اسعل ٹھیک ہے تو ہو گئی دو چیزیں تیسری چیز دیکھیں لام کلمہ میں حمزہ ہے حمزہ کے اوپر یہاں جزم لکھی گئی ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا حمزہ کو اس کو آپ ٹھوڑا ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں ایک برڈس آئی ویو سے ہم اس کو دیکھ رہے اب جو ہے مضاعف کا فعل ہے جس کو آج آپ نے بڑی اچھی طریقے سے پڑھا اس میں سے آپ دیکھیں ادد یعود یعنی نصر یانسوروک میں سے شم یشم اس کو آپ نے دیکھا بھئی یہ تو ہے سمیع یاسم اسے جدد یجد یہ تو ذرا بھائی ازرگ اس کیٹیگری سے ہے براہ ان میں سے کوئی وہ فرق نہیں پڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ عمر میں تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کیا نام ہے آپ کے ساتھ مسئلہ آئے گا دیکھو کیا ہے یہاں تو سیم آگیا اسی کو یاد رکھنا اسی کو سمجھنے کوش کرنا ہے یہ نہیں ہے یہاں دیکھو لن یا کولا لن یا کولا لن یا کولا لن یا کولا لن کے بعد جب پہلے مزار آتا تو جزم والا اور پہلے عمر بھی جزم والا لیکن پہلے لن کے بعد تو یہ منصوب ہوتا تھا لیکن یہاں ہر جگہ جو زبر 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 آئے گی اسی طرح شم یا شم لن یا شم لن یا شم شم اس طرح جدہ جدہ یا جدو لن یا جدہ لن یا جدہ جدہ تو یہاں صرف زبر 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 آپ جو آج آپ نے سیکھا اب معتل پہ آئیے پہلے ہم معتل پھا لیتے ہیں وا کافا اس کے بارے آپ نے پڑا کہ اس کے مظاہرہ میں وا ڈراپ ہو جاتی ہے تو بن گیا یا کیفو لن یا کیفا لن یا کیف قیف بس یہاں قیف رہے گا اب پہلے عمر میں قیف یا کینسل ہو جائے گی تو یہ رہے گا قیف لیکن معتل اللہ وا آئین میں تھوڑا سا آتا ہے تین قسم کے آتے ہیں جیسے قالا یا کولو نصرہ ینسلو باہ یبیو باہ یبیو تو یہ کیا ہے بھئی زربہ یزریبو سے ہے ناما یا نامو ناما یا نامو یہ ایک تین آپ کو یہ وہاں زربہ قطلہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو ان تین جو ہے انہی تین وزنوں کو یاد رکھنا ہے انہی تین وزنوں پہ آپ باقی فیل جیسے قالا یا کولو جو ہے اس کی ایک مثال کانا یکونو ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کی بھی مثال ہیں ان کو ہم اسی پیٹرن پہ یاد رکھیں گے قالا یا کولو لن یا کولا مزارہ کیا بن گیا لن کی وجہ سے یا کولا اور جب اس سے پہلے لم لگائیں گے تو چونکہ اس کا واب جو جو آلری ساکن ہے جب لم بھی ساکن ہو جائے گا تو دو ساکن جمع ہو جگی اس لئے کمزور ساکن گرے گا یہ بنے گا لم یا کل یہاں بھی وہی مسئلہ ہو جائے گا کول بنتا جب لام جزم والا ہو جائے گا واب والدی ساکن ہے تو دو ساکن نہیں جمع ہو سکتے واب گرے گا تو بنے گا اسی طرح ہو جائے گا باع اور نامہ کے ساتھ باع یا بیعو لن یا بیعو لم یا بیعو لم یا بیعو بیعو بیج جلو نام یا نامو لن یا ناما لم یا نم نم سو جاؤ نم سو جاؤ اب دیکھیں مطل اللہم جو ہم کل پڑھ رہے تھے تین طرح سے ہم نے پڑھا مشا یمشی نسیہ ینسا یا مشا یمشی یہاں جو ہے علف ورسز یا ہے نسیہ ینسا یہاں یا ورسز علف ہے نہا یا نا یہاں تو علف ورسز علف ہے دھا آیا دو یہاں علف ورسز وا ہے تو چار قسم کی اس کے پیٹرماتے ہیں ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے باقی فیلوں کو انہی چار پیٹرماتوں پر دیکھنا ہے مشا یمشی لائیمشی اگر آخر میں یا ہے تو لائیمشی لم یمشی لم کے بعد گر جائے گا امشی حیل آمر میں بھی گر جائے گا نسیہ ینسا لائیمشا لائیمشا لم ینسا انسا بول جاؤ نہا یا لائیمشی لم ینہ انہ دہا یاد او لائید او لم ید او او د او سمجھ رہے ہیں مشا یمشی باقی تینوں میں آپ دیکھیں گے لن ید او لن ینسا لن ینہا لیکن لن ید اوہ یہاں پہ لن ید اوہ آئے گا لن یم شے لن ینسا لن ینہا لن ید او یہاں تو لن کی وجہ سے ساروں کے آخر کی جو دم تھی وہ کٹ گئی اور پھیل امر میں بھی ویسا ہی ہو گیا اور لفیف کی بات جو ہے لفیف مکرون وہ فعل ہے جس میں دو حرپیلت آ جائیں اور لفی پہ مفروب بھی وہ جس میں دو حرپیلت آئیں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مکرون منز ملا ہوا یہاں دوسرا اور تیسرا قلمہ میں ایک ساتھ کہا واہ واہ بھی حرپیلت یا بھی حرپیلت لیکن مفروب میں الگ الگ پہلے واہ واہ گئے پھر بیچ میں ایک حرپی صحیح واہ کاف پھر ہے یہاں یعنی دو حرپیلت وہاں بھی ہے یہاں بھی پہلے میں ملے ہوئے ہیں حرپیلت دو دوسرے میں یہ دو حرپیلت الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تو ان کی ذرا دیکھیں پہلے مزارہ کاشا آئے گا ایک حرپیلت گرے گا دو نہیں گریں گے ایک وے پریس کرو اس طریق کرو یہ پہلی زبان مجھے لگ رہا ہے یہ جو آپ زبانیں ہم جانتے ہیں اردو عربی انگلیش پرشن ہم جانتے ہیں کہ ایک لیٹر لاست میں بچ گیا اور یہ پورا پھیلے عمر کا کام کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے لفی پی مفروغ جو ہے لفی پی مفروغ تو اس میں آپ پھیلے عمر میں صرف بیچ میں ایک بیچ کا این کلمہ جو ہے وہی بچتا ہے بیچ کا این کلمہ ہی بچتا ہے باقی کچھ نہیں بچتا ہے قاب زیر کے کسی کو عربی قرآن نے استعمال کیا ہے پلورل میں قاب کے ساتھ جب واب الجمع لگا دے یہ بن گیا قاب واب پیش چونکہ واب جو ہے زیر کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے تو وہ اس زیر کو پیش میں چینج کر دے گا وہ کرے گا قاب واب پیش کو کہ مینز بچاؤ قاب مینز بچاؤ کو یہاں پہ آج کے لیکچر کو ہم ختم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سنگے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے خدا حافظ